مدر سے اسی طرح رہیں گے ان سے کچھ نہیں ہوگا ہماری میٹنگ ہو رہی تھی پرویز مشرف کے ساتھ اور اس زمانے میں پرویز مشرف اپنی وردی میں تھے یعنی وہ ملک کا صدر بھی تھا اور چھوجی سربراہ بھی تھے اور وردی انسان کے اندر تکبر اور بڑائی پیدا کر دیتی ہے بعد میں جب اس کی وردی اتری تو وہ کمزور ہوا ورنہ جب تک وہ وردی میں تھا تو بڑا طاقتور تھا تو وردی میں تھا اور آئی ایس آئی کے ڈی جی ڈیریکٹر جنرل موجود کئی بزارہ موجود ہماری علماء کی میٹنگ ہو رہی تھی پرویز مشرف کے ساتھ مدارس کے معاملات پر تو اس نے کہا کہ ہم یہ قانون مدرسوں کے بارے میں جو بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ کو مشورے کے لیے بلائے اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم ضرور اس قانون کو بنائیں گے اور نافذ کریں گے یہ بات اس نے کہی حضرت پاس بیٹھے تھے کرسی پر آگے میز تھا اور میز اردہ گرد ہمکاری کرسیاں تھیں تو حضرت نے پرویز مشرف کے سامنے رکھے ہوئے میٹکوں کے پاس بیٹھے تھے حضرت حضرت نے اس پر مکہ مار کے کہا پرویز مشرف ہم کبھی یہ قانون نہیں بننے دیں گے وہ سارے گھبرا گئے کہ حضرت نے کس طاقت کے ساتھ یہ کہا ہم یہ قانون نہیں بننے دیں گے یہ بات اور مکہ مار کر کہا اور اس کے جو آرمی چیف ہے فوج کا سربراہ ہے وردی میں گئے اور جو ایک طرح کے دماغ میں فرعونیت رکھتا ہے اس کے سامنے حضرت نے کہا لیکن حضرت کا چونکہ اللہ سے تعلق مضبوط تھا اس لیے ان کے اندر یہ طاقت تھی اور اس طرف وہ بات نہیں تھی تو وہ فوراں ڈر گیا اور گھبرا گیا اور اس کا لہجہ فوراں نرم ہو گیا